اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ تربوس کے شربت کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تربوس کے شربت کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانی دو گلاس پانی لی لی جی اور اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر دی جیے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ تربوس کا شربت پیٹ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور تربوس باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے تو اس کو افتاری میں بنائیں انشاءاللہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی بلکل نہیں ہوگی روزہ یا روز سیرپ لے لی جیے چار چمچ یا حضب ضرورت جتنا آپ کو رکھنا ہو اس کے حساب سے لے لی جیے اس کو مکس کر لی جیے اچھی طرح میں شامل کر رہی ہوں کالی میرس پاورڈر ون فورٹ ٹیبل سپون اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں نمک یہ بھی ون فورٹ ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آجائیں تو آپ جھٹ پٹ یہ تربوس کا شربت ان کو بنا کر پیش کر سکتے ہیں اب اس میں دو چمچ چین ڈال دیجئے اور اس کو اچھے طرح مکس کر دیجئے جب تک یہ گل نہ جائے اب اس شربت کو گلاسوں میں ٹرانسفر کر دیجئے یہ شربت تازگیس سے بھرپور ہوتا ہے اس کو آپ افتار میں بنائیں گرمیوں میں بنائیں بچوں کو پلائیں بڑے پیئیں انشاءاللہ سب کا دل خوش ہو جائے گا تو اس کو گلاس میں ڈالتے ہوئے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجئے میں نے تربوس کے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز کر دی ہے اس کے بعد وہ اس میں ڈال دیں گے جب یہ شربت آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ بازار کے شربت کا ذائقہ بھول جائیں گے تو یہ شربت اتنا زیادہ ٹیسٹی ہے میں نے دو سے تین چمچ تربوس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ڈال دی ہے تو آپ حسبے ضرور ڈال دیجئے جتنا بڑا آپ کا گلاس ہو اس کے حساب سے ڈال دیجئے گا اس کے بعد اس میں آئس کیوبز ڈال دیجئے دو سے تین آئس کیوبز یا جتنا زیادہ ٹھنڈ آپ کو رکھنا ہو اس کے حساب سے ہمارا تربوس کا شربت بن کے تیار ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ریسی پی ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ بلکل فری میں آپ کو میری ویڈیو آسانی سے مل جائیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی